بسم اللہ الرحمن الرحیم فجر میں ہی اٹھائیں گے تو میں نے نوازو ہو گئی ہوں اور نماز کی تیاری کر لی ہے پھر چلتے ہیں چل کے نماز تاجد ادا کرتے ہیں اور تسلح سے قرآن مجید پڑھتے ہیں اور تذبیع پڑھتے ہیں بچوں کو اٹھائیں گے فجر فجر کی ازان ہو گئی ہے اور بچوں کو اٹھاتے ہیں فجر کی نماز کے لیے اٹھیں اٹھ کے نماز فجر ادا کریں تو آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو پانچ وقت کے نمازی بنائیں ان کو نماز کی عادت ڈالیں لیلے روٹین میں آپ ٹوکتے رہا کریں کہ نماز پڑھنے جائیں تو ان کی عادت خود بہ خود سیٹ ہو جائے گی محمد ماز اور محافظ نماز پڑھتے ہیں میں بنا رہی ہوں ناشتہ تو ناشتے میں وہی چائے اور پرانٹھا دیکھیں کتنی حسین صبح لگ رہی اور ویلیج کی صبح تو مجھے بہت اچھی لگتی ہے میں کافی ویلوگ دیکھتی ہوں ویلیج کی صبح تو بہت ہی حسین ہوتی ہے سورج کا نکلنا پرندوں کا چہ چہانا بہت ہی حسین لگتی ہے ویلیج کی صبح اور میری بڑی خواہش ہے کہ ویلیج میں کبھی سیر کرنے کے لئے جائے تو بچے کر رہے ہیں اس وقت ناشتہ اور ناشتے میں چائے پرانٹھا میں نے کھانی ہے چائے کے ساتھ روٹی کیونکہ میں ہرٹ کی وجہ سے پرانٹھے نہیں کھاتی ماز کو آج کافی سردی لگ رہی ہے ماز صاحب جو ہے کریں گے ناشتہ کر کے ریس کریں گے کیونکہ کافی ٹائم ہوتا ہے مدر سے جانے آج میں نے بالکل بھی بلوگ نہیں بنایا کیونکہ لوگ بور ہو جاتے ہیں میں اپنے روم کا ہی بلوگ بناتی ہوں میں جاؤں کہاں کہیں جایا بھی نہیں جاتا تو آج چلتے ہیں لاہور کی لیبرٹی مارکٹ اور حفیث سینٹر کی مارکٹ کا حفیث کرتے ہیں چلیں گھر سے نکلتے ہیں آج لاہور کی سیر کرائیں کھاتے ہیں نکلتے ہیں گھر سے ہم گھر سے نکلتے لگے ہیں میری husband کر رہے ہیں motorcycle start تو چلتے ہیں پھر محمد مارچ کو bike پہ بٹھائیں اور petrol ڈالوانا ہے یہ petrol یہ جو ہیں ہمیں بتار دیتے ہیں آج کل shell والے کے bike سے نیچے اترے ہیں پھر petrol ملے گا تو petrol ڈالوانا ہے petrol ڈالواتے ہیں اور پھر چلیں گے اپنے سفر کی چانے محمد مارچ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ ہم فیل ڈالوار یہ ہے کلمہ چوک کی منشارہ وہ جا رہی ہے میٹرو پاس رات کا ہے سما تو یہ بلب شلب ایسے چمک رہے ہیں جیسے کہ تارے چمک رہے ہیں یہ ہے کلمہ چوک کا انڈر پاس جہاں سے اس جگہ سے میٹرو بس جاتی ہے یہ میٹرو بس کی سڑک ہے اس کے ساتھ اور ساتھی ہم نے جانا ہے ڈائیوو والی سڑک پہ یہ آگئی ہے ڈائیوو کی سڑک یہ راستہ جاتا ہے یہ travel agency ہے اور یہاں ڈائیوو کا یہ ہے ڈائیوو کی سڑک تو اب ڈائیوو کے ساتھ ساتھ ہم چلنے لگے ہیں liberty market کی شارہ یہ ساری فیروسپور روٹ کی شارہ ہے اور یہ ہے liberty market یہ دیکھیں آگئے ہیں liberty market لاہور کی بڑی فیمس market ہے یہ link road اور liberty تو یہ دیکھیں یہاں اکثر کرکٹ میچ ہو کوئی اتجاج ہو کچھ بھی ہو اسی سڑک کو بلاک کر دیا جاتا ہے اور یہاں اتنی زیادہ سیکیورٹی ہوتی ہے یہ liberty market کی چوک ہے ہم بلکل liberty market کے مین شارہ پہ کھڑے ہیں کھڑے نہیں ہیں چل رہے ہیں وہ عواری کا پلازہ ہے اور کچھ دیر میں حفیظ سینٹر کے چانے آگئے ہیں یہ آگئے ہیں ہم حفیظ سینٹر یہ پیس ہے جس میں آگ لگ گئی تھی اس کے بعد آج تک یہ پیس تعمیر نہیں ہوا اور نہ ہی اس کو کروبر کے لیے چلائیا گیا اور ہم پہنچ گئے ہیں حفیظ سینٹر اس میں بھی آگ لگی تھی تقریباً دو سال پہلے اس میں بھی کافیز زیادہ آتشت گئی ہوئی تھی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ کاروبار چل رہا ہے پیس تو بلکل فلاپ ہوگی کہ بابا جا رہے ہیں موبائل لے کے موبائل شاپ پہ یہ دیکھیں محمد مارج پیچھے پیچھے دیکھتے ہیں کون سی شاپ پہ جانا ہے محمد مارج تو اتنے خوش ہوتے ہیں سامس انگل اکسی سامس انگل اکسی 15 پرو میکس ماما 14 پرو میکس بس یہی چیزیں دیکھتے ہوئے چل رہا ہے محمد مارج کے بابا گم ہو گئے محمد مارج ایک منٹ کے لئے بہت پریشان ہو گیا کہ بابا کدھر چلے گئے یہ جائیں آپ میں باہر کھڑی ہوتی ہوں اچھا نہیں لگتا جانٹ سے اندر تو ہم بیٹ کرتے ہیں نہیں ملی LCD ہم ادھر بیٹ کر رہے ہیں ان کے بابا جو ہیں موبائل لے کے گئے ہیں شاپ پہ دو تین شاپ چینج کر لی ہیں یہ دیکھیں باہر کا سماعہ ایسے ہے کہ جیسے لوگ یہاں سبسی خریدنے آئے ہیں یا مچھلی مارکٹ میں مچھلیاں خریدنے آئے ہیں اتنا رش ہے موبائل شاپ پہ اتنا انٹرس ہے موبائل میں کہ بس انسان کو کھانے کو نہ ہو لیکن موبائل لازمی ہو گھر میں اب ان کے بابا بات کر رہے ہیں کہ شاید ان کے پاس اس کے پینل مل جائے LED ہے نہیں LCD ہے کے LED ہے وہ مل نہیں رہی کافی شاپ پہ معلوم کر لیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ ادھر بھی معلوم کچھ کام بنتا ہے یا نہیں محمد ماریج نہیں بنا ماں کام اب انہوں نے کسی شاپ کا ایڈرس بتایا ادھر چلتے ہیں ادھر جا کے دیکھتے ہیں وہاں بھی اس کا پینل ملتا ہے کہ نہیں نہیں ملنا کہیں بھی نہیں ملنا جہاں مرسی جا کے دیکھ لیں اس کا پینل نہیں ملنا ایک بھائی نے ہمیں کل کا ٹائم دیا ہے کہ نیکس ڈے آنا نیکس ڈے دیکھتے ہیں تو پھر انشاءاللہ گھر چلتے ہیں اور نیکس ڈے آئیں گے پھر دیکھتے ہیں کل یہ موبائل صحیح ہوتا ہے یا نہیں یہ دیکھیں کل کا ٹائم لے لیا ہے لیکن پھر بھی ان کے بابا کا دل تسلی نہیں ہے کہ ایک شاپ پر اور معلوم کر لیں اگر کام ہو جاتا ہے تو کل فیول نہیں لگے گا تو جس شاپ پر اور تسلی کر لیں ان کے بابا دیکھتے ہیں کہ ادھر کام ہوتا ہے یا نہیں پھر چلیں گے گھر بہت مشکل ہے موبائلوں کو بھی صحیح قرآنہ اس طرح کے دھکیے کھانا کسی شاپ پہ جائیں کبھی کسی شاپ پہ جائیں کوئی کسی کا کونٹیک نمبر دیتا ہے کوئی کسی کی شاپ کا نمبر دیتا ہے ایسے ہی آدھے گھنٹے سے ہم مارے پھر رہے ہیں کہ شاید کام ہو جائے نہیں منہ کام انہوں نے بھی منہ کر دیا کہ ادھر نہیں اب ان کے بابا کے ارادے دیکھتے ہیں کہ گھر جانا ہے یا ابھی بھی کسی شاپ میں انٹری کرنے ہیں محمد ماری صاحب نے کھانے ہیں پاپڑ یہ لیں جی محمد ماری صاحب نے پاپڑ لیے ہیں کھانے کے لیے ففٹی روپیز کے محمد ماری صاحب تو ہر جگہ انجوائے کرتے ہیں بس کوئی بھی موقع ضائع نہیں جانے دیتے ہیں ہاں جی اب بابا کیا کہتے ہیں آؤ دیکھتے ہیں بابا سے یہ ایک شاپ اور ادھر آئے ہیں اوہو اس موبائل کو صحیح کرانے میں اتنا ٹائم ویسٹ ہوا ہے اتنا ٹائم ویسٹ ہوا ہے انسان اور دوسرے کاموں میں لگ جائے عبادت میں لگ جائے تذبیر میں لگ جائے تو شاید سکون ملے نہیں سہی ہوا موبائل ابھی بھی پھر گھر چلیں بس ہو گئی بہت ہو گئی تھک گئے ہیں تو اچھے محمد ماریج کی ڈریم بائیک محمد ماریج جیسے اس ٹیئر سے نیچے آئے ہیں اس کی ڈریم بائیک نظر آئی ہے ماما میری ڈریم بائیک اللہ تعالیٰ ان کے سارے ڈریم جو جتنے بھی میرے بچوں کے ڈریم ہے سارے بہت آسانی ان کے خواب پورے ہو جائیں بہت خوش ہو رہے ہیں کہ میری پکس بنا دیں یہاں پہ میری ڈریم بائیک بابا آئے ہیں بابا نے آکے انہیں ڈریم بائیک کے اوپر یہ بیٹھے ہیں اتنا بڑا تو محمد ماریج نہیں ہے جس سے بڑی اتنی بائیک ہے محمد ماریج اور محمد معاویس تو شد آئی ہیں بائیک اور کار ہم نکل پڑے ہیں اب یہ ہے وہی لیبرٹی مارکٹ کی چوک ابھی تو ہم حافظ سینٹر سے باہر آئے ہیں اور میں دکھاؤں گی آپ کو یہاں ہے امتیاز سینٹر سے آگے مال جس میں زرپاش کلینک ہے ایم ڈی کا آفیس ایم ڈی زرپاش کلینک میں ہوتے ہیں تو میں وہ دکھاتے ہوں آپ کو یہاں مال آئے گا کتنی بڑی شعرہ یہ ہے یہ ہے مال ای ای یہ مال ہے ادھر ہے زرپاش ایس لیتھ کلینک تو یہاں انشاءاللہ پھر کسی دن آئیں گے ایم ڈی صاحب سے ملاقات کرنے پہلے بھی ایم ڈی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور اسد نمرہ سے بھی کافی بڑی شعرہ ہے فیروز پور روٹ کی جو وزدار صاحب نے بہت جلدی بنوائی ہے کافی بڑی شعرہ ہے یہ کافی بڑی شعرہ یعنی اس کی راستے تین چار طرف سے نکلتے ڈی ای ای ہے اسکری ہے فیروز پور روٹ ہے کلمہ چوک ہے کافی ساری سڑکی ادھر سے نکلتی ہیں اور برکل نیٹ کلین شعرہ ہے یہاں بزدار صاحب کی نام کی تعریفیں بھی بہت لگائی گئی موسیقی